اعوذ اللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بخرہ کے پندوے رقوع سے آیت نمبر 122 سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور یہ جو پندوے رقوع کی اتدائی آیتیں ہیں اس میں بنی اسرائیل سے جو گفتو گف آغاز ہوا تھا پانچوے رقوع سے اب اس کا اختتام کیا جارہ ہے انہی الفاظ میں جن الفاظ میں آغاز ہوا تھا فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اسکروا نعمتی اللہ تھی انامتو علیکم یاد تو کرو میرے نعمت کہ جو کہ میں نے تم پر انام کی وَأَنِّي فَوَّتُكُمَ لَلْعَالَمِينَ اور بے شک میں نے تمام جہانوں جہانوالوں پر تمہیں فضیلت دی وَتَقُوا يَوْمَنْ اور بچوں عزدق سے لا تجزی نفسنا نفس شیع کہ جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہ بن سکے گی وَلَا يُوْمَلُ مِنْهَا عَابِدُ اور نہ کوئی معافضہ تم سے قبول کیا جائے گا وَلَا تَنْفَعُوْهَا شَفَاقِ اور نہ کوئی شفاق کوئی کسی کسی فارش تمہیں نفع دے سکے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جا سکے گی تو یہ وہ آیت ہے جو کہ پہلے بھی سور بکرہ کی آیت نمبر 48 میں یہی بات کہی گئی کہ جتنے بھی شفاقِ باطلہ کے عقائد ہیں یا چور دروازے نجات کے ہیں یہ آیتیں ان چور دروازوں کو بند کرتی ہے کہ یہ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جس میں اصل بادشاہت وہ اللہ کی ہوگی اور وہاں کوئی شفاق کوئی سفارش کوئی فدیہ و قبول نہیں کیا جائے گا عمل ہی ہے جو انسان کو آگے پڑھائے اب اس کے بعد تحویل قبلہ کی تنہید میں تذکرہ آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کی جو پرسنیلٹی ہے وہ یوننمس ہے سب کے نزدید یعنی اہل ایمان بھی ماننے والے اور یہود و نصارہ بھی ماننے والے تو فرمایا جا رہا ہے وَيِذِبُتَلَىٰ اِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَبَّهُن اور جب ابراہیم علیہ السلام ان کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں آزمایا تو وہ تمام آزمائشوں میں پورے ہو گئے یہ داستانِ عظیمت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے اور قرآنِ مجید میں وقتاً فوقتاً ابراہیم علیہ السلام کی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قربانیوں کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کی جو داستانِ حیات ہے وہ امتحانات سے پر ہے نظریاتی سطر پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات بھی اور عملی امتحانات سے بھی گزارا یعنی جہاں ستارہ پرستی کی نفی ابراہیم علیہ السلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں برد پرستی سے اعلانِ براد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح عملی امتحانات میں اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں اپنے والدین کی محبت ہے جو اللہ کی محبت پر قربان کرتے ہیں اپنے اکلوتے بیٹے اور بی بی کی محبت ہے جو قربان کرتے ہیں اللہ کے حکوم سے بلکل بادی غیری زیزہین میں بنجر زمین کام قابے کی مکہ کی اس میں چھوڑاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ کلائمیکس امتحانات کہ یہ کہ کڑیل جوان بچہ اسمہین علیہ السلام اور اللہ کی طرف سے اُٹھے قربانی کبھی ہوگو تو اپنے بچے کی بھی قربانی اللہ کی محبت پر قربان کرتے ہیں اپنی جان کی محبت بھی قربان کرتے ہیں اور آپ میں جو ہے وہ اللہ کے حکوم سے پور پڑھتے ہیں تو بارہن یہ وہ داستان عظیمت ہے کہ جو یقیناً مختصر سے وقفے میں اس کا رہادہ نہیں کیا جا سکتا بڑی مادکت العرہ تحریر ہے استاد محترم ڈاکٹر اصرار مدنہ اکتہ علیہ کی عید العظہ اور فلسفہ قربانی یعنی عید العظہ کے موقع پر جو قربانی کا پورا فلسفہ ہے پیچھے داستان وہ کس کی ہے وہ عمرہیم علیہ السلام کی ہے انشاءاللہ یہ کتاب چاہیے کی صورت میں اور آڈیو ویڈیو ورجت میں انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گے ضرور اس کی سمات کیجئے فرمایا کہ ہم نے یعنی جب یاد کرو کہ عبراہیم علیہ السلام کو اور کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں آزمایا تو وہ تمام آزمایشوں میں پورے ہوتے قال اِنی جائلو کَلِ النَّاسِ اِمَامًا تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک اے عبراہیم میں تمام لوگوں کا امام آپ کو بنانے جا رہا ہے یعنی امام الناس کا درجہ ہے کہ جو عبراہیم علیہ السلام کو دیا گیا بڑا اہم یہ منصب ہوتا ہے پوری انسانیت کی امامت اور رحمائی جو ہے وہ کرنا یہ بات آپ جانتے ہیں کہ عبراہیم علیہ السلام کو یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی نظمت سے ابو الانبیاء کا درجہ عطا فرمایا اسی طرح سے اللہ کی نظمت سے خلیر اللہ کا درجہ ہے جو نصب یعنی منصب اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کو دیا اللہ کا دوست اور انسانیت کی نصبت سے امام الناس کا درجہ ہے جو عبراہیم علیہ السلام کو دیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے یہ امام الناس کے درزے پر عبراہیم علیہ السلام کو فائز فرمایا تو اندر سے ایک خواہش ہے کہ جو کہ عمری قالا بہن ذریعہ تھی عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں بھی یہ منصب امامت ہے کہ جو کہ رہے گا یہ ان کو بھی ملے گا تو اللہ نے کلیر فرمایا کہ میرا یہ جو بھی عہد ہے امامت کا جو بھی منصب ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچیں یعنی امامت جو ہے یہ نسلی عہد بارش نہیں ملا کرتی بلکہ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے آزرل کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے نو علیہ السلام کے ہاں کنان کا معاملہ کہ جو کہ یام نافرمان بچہ تھا کہ لہذا یہ جو بھی منصب ہے یہ منصب امامت یہ نسلی اکبار سے نہیں ہوگا فرمایا کہ اور جب میں نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے مصابتن یعنی بار بار لوٹنے کی جگہ و امنا اور اسے امن کی جگہ بنایا یعنی واقعتا ہے یہ خانہ کعبہ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی زیارت جو کو نصیف فرمائے وہاں کی جو بھی رونک ہیں وہ اس کو جو ہے وہ بحل فرمائے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے اپنے اس گھر کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا جو بھی ایک دفعہ وہاں زیارت کر کے آتا ہے اور وہاں کی جو بھی مقامات کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے واپس آکے بار بار اس کے فائد ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ لوٹ کر جائے وہ امنا اور امن کی بھی جگہ بنایا یعنی مکانی حرمت بھی اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کی وہ قائم فرما دی حدود حرب اس میں جنگ کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا اسی طرح زمانی حرمت کے حوالے سے حرمت والے مہینے وہ مقتصد کر دیئے یعنی رجل زیفہ زرحہ جو ہے مغرب کہ جس میں جو ہے وہ جنگ و جدال کو ممنوع قرار دی دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے وقت تخصو میں مقام ابراہیم مسلح اور حکم دیا اللہ تعالی نے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناو یعنی اشارہ کر دیا گیا یہ مقام ابراہیم کے جہاں پر وہ جنت کا پتھر کہ جس میں قدم مبارک بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس کے نشان بھی موجود ہیں اور اس پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو رفع فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی اور یہ ہے کہ تواف کے بعد دو نوافل ہیں جو کہ جہاں پر عدا کیے جاتے ہیں اسی کی طرح اشارہ ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناو واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل اور ہم نے اہد لیا حکوم دیا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ انتاہرہ بیتیا لطوائفین والعاقفین ورکہ سجود کہ میرے گھر کو آپ دونوں پاک رکھیں تباک کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے لیے اور رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے یہ معاملہ جہاں خانہ کعبہ کے لیے ہے پاکیزی اور طہارت کے حوالے سے تلاتا یہ معاملہ تمام مساجد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو قائم فرما دیا کہ تمام مساجدیں بھی مساجد بھی اس کو بھی پاک اور صاف رکھا جائے گا نمازیوں کے وعید قالا ابراہیم اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے اس طرح سے دعا فرمائی کہ رب نشاہ الحاضر بلدن آمنا کہ اے میرے رب اس شہر کو خانہ کعبہ کو امن والا شہر بنا دے ورزو اہلہ من الفبرات اور اس کے رہنے والوں کو پھنوں کی مزیدیں یعنی کن کو روزی دے کہ جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یعنی یہ بات کیوں کہیں کہ رزق انہی کو دیا جائے کہ جو کہ تجھ پر ایمان رکھنے والے ہو کیونکہ پہلے تجربہ ہو گیا تھا کہ جب منصب امامت پر اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو فائز فرمایا اور فائز ظاہر کی کہ کیا یہ اولاد کو بھی منصب امامت ملے گا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالموں کو نہیں پہنچائے تو لہذا اسی کے پیش نظر اللہ تعالی سے جب یہ دعا کر رہے ہیں کہ پھنوں سے نواز ان کو جو تجھ پر ایمان لائے تو اب رزق کے معاملے میں ایک کلیریفیکیشن ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی فرمائی فرمایا اللہ نے فرمایا جس نے کفر کیا تو اس کو بھی میں تھوڑا جب وہ اس دنیا میں نفع دوں گا یعنی یہ رزق کا معاملہ تو وسیح ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ ماننے اور ناماننے والوں کے لیے یہ دلموں کو ملنے والا لیکن دماؤں اللہ کی رحمت کا وہ جس کے لیے ہے فرمایا کہ اور پھر میں انہیں کھیش لاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرح یعنی جو بھی نافرمان ہیں دنیا میں تو وہ نفع اٹھائیں گے رزق کے عدوار سے لیکن یہ ہے کہ پھر وہ عذاب کی طرف جو ہے وہ کھیش لیے جائیں گے اور اس میں جو دیے جائیں گے نافرمانی کے سبب اور وہ نوٹنے کی بہت پوری جگہ اللہمہ جنہ من النار اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب اس کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے وَعِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاہِمُ الْمَبَائِدَ مِنَ الْبَيْدِ وَإِسْمَائِلِ وَجَبْ رَفَعَ کرتے تھے بُلَدْ کرتے تھے عِبْرَاہِم اور اسمائید علیہ السلام یعنی باپ اور بیٹے خانِ کعبہ کی بنیاد ہو دیں یعنی دیکھیں یہاں نوٹ کریں سب سے پہلی جو تعمیر خانِ کعبہ کی ہوئی وہ آدم علیہ السلام نے فرمائی صحیح روایت ہے کہ پہلی تعمیر پہلے انسان پہلے نبی آدم علیہ السلام نے فرمائی اور پھر اس کے بعد یہ مختلف مروع زمانہ کی وجہ سے حالات کی وجہ سے اس کی بنیادیں دھہ گئیں تھی تو بنیادوں کو رفع کیا کس نے عبراہیم اور اسمائید علیہ السلام جب یہاں پر الفاظ کیا ہیں یرفہ ہو وہ اس کی بنیادوں کو رفع کر رہے تھے کون باپ اور بیٹھا ابراہیم اور اسمائید علیہ السلام یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے خاص طور پر بزرگوں کے لئے یعنی بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام اسے ایک بڑا عظیم کام لیا گیا تو لہذا جو بھی بزرگ حضرات ہیں کبھی بھی وہ بزرگی اپنے 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 تاری نہ کریں اور انبیاء کی جو بھی داستان عظیمت ہے اور اس سے یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی عظیم کام لے سکتا مثال کے طور پر آپ کا ذہن چلا گیا نو علیہ السلام کی طرف نو علیہ السلام سے ساڑھے نو سو سال کی عمر میں کون سا کام لیا گیا کشتی بنانے کا کام یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی کشتی جو بدوائی ہے وہ نو علیہ السلام سے جو بدوائی ہے اور یہ ہے کہ کس طرح سے وہ گشتی پہاڑ جیسی موجوں میں جو ہے وہ اللہ کے حکم سے وہ جتی رہے لہذا یہ ہے کہ کسی بھی عمر میں اللہ تعالیٰ کوئی عظیم کام جو کوئی لے سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیا اور یہ ہے کہ اس میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ اچھے کاموں میں اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ سامل کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون دینے والے ہیں وہ اسمائیل علیہ السلام ان کے ساتھ زادے وہ بھی اس میں شابل تھے ربنا اب یہ خانہ دعویٰ کی جو بھی بنیادوں کو رفع کرتے ہوئے اللہ کے حضور دزبستہ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب تقبل ملنا ہم سے یہ قبول کرنا ہماری جو بھی یہ صحیح اور جہود ہے لہذا یہ ہے کہ تیرے ہی دائد دوسرے سے ہم یہ کام انجام دے پائے اے اللہ اصل تو بات یہ ہے کہ ہماری یہ قابشیں ہیں تو ہی اس کو شرف قبولی ہے جو ہے وہ عطا فرما انہ کا انتہ سمیو علیم اور بے شکر خوب سننے والا جانتے والا ربنا اے ہمارے رب وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ اللَّقْ ہمارے لئے یعنی ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے یعنی لفظی ترجمہ کیا ہوگا ہمیں مسلمان بنا لے اور مسلمان کے معنی کیا ہے فرما برداری تو زردہ تو سمیٹ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے وَمِنْ زُلِيَتِنَا اُمَّتَا مُسْلِمَتَا لَقْ اور ہماری اولادوں میں سے ایک فرما بردار امت ہے جو کہ برپا فرما وَعَلِنَا مَنَاسِقَنَا وَتُوْا لَيْنَا اور ہمیں حج کے طریقے اس کے جو بھی مناسق ہیں وہ سکھا دے اور ہماری توبہ جو وہ قبول فرما تو برحل یہ ہے کہ یہ مسلمان بنا دے یہ دعوت کون فرما رہے ہیں انبیاء علیہ السلام اس سے بات کیا بازی ہوئی کہ یہ مسلمان بننا یہ واقعیتا جان چکو گا کام یہ کوئی آسان بات نہیں یہ تو آج ہمارے میرے ورحب کے لئے بڑا آسان ہو گیا کہ بس قلمہ پڑھ کے اب جو چاہے کرو لیکن مسلمان کا بس لیبل لگے تو بس وارے بیانے ہو گئے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں تو آج ہماری ورنہ اقبال بھی لرز گیا تھا اس نے کہا کہ کہ جب میں اپنی زمان سے یہ کلمہ لا الہ کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے تقاضے مجھے کیا آدھا کرنے پڑے ہو میں لرز جاتا ہوں تو لہذا یہ اتنی بڑی قربانی اسلام قبول کرنے کے بعد واقعہ تر اس کلمہ کا حق ادا کرنا اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ہے وہ کمال کی بات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی واقعہ در مسلمان اور فرمبردار کی وہ جو کیفیت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ ہم سب کو نصیب فرما اور فرمایا جہاں اپنی ذات کے لیے اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اب پوری امت کے لیے ایک دعا ہے بڑی عظیم جو کہ فرما رہا ہے ربنا بابا سفیہم رسولم منہو اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول ہے جو کہ پھیج اور یہ دعا خلیل تھی جس کا نتیجہ کون ہے جناب نبی قریب صلو اللہ علیہ وسلم جس طرح سے شاید نے کہا نا کہ ہوئی پہلوے آمنہ سے حبیدہ دعا خلیل اور نوید مسیحہ یعنی آمنہ کے بدل سے بی بی آمنہ کے بدل سے جناب نبی قریب صلو اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ کس کا نتیجہ ہے دعا خلیل خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے اور یہ نوید مسیحہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت ہے جو کہ بندی ہے آپ کی آمد کی تو فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول جو ہے وہ پر فرما یتنو علیہیم آیاتیں کہ جو تیری آیات تیرے بندوں پر تلاوت کریں وہ یعلم محمد کتاب اول حکمہ اور انہیں تیری کتاب کی جو بھی تعلیمات ہیں اور اس کی حکمت کی جو ہے وہ تعلیم وہ یزکیہ اور ان کا تسکیہ فرمائیں یہ وہ چار فنکشن ہیں جو جناب نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور قرآن کے اجاز یہ ہے کہ یہ چار فنکشن اللہ کے رسول کے چار ہی مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائے دو مقامات تو یہ سورہ بخرا میں ہیں اسی طرح سورہ عال عمران میں بھی اور پھر سورہ جمعہ میں آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ نے یہ چار فنکشن اللہ کے رسول کے بیان فرمائے اور یہ اتنے قیمتی فنکشن ہیں اللہ کے رسول کے جس سے ہمیں ایک بڑی حقیقت معلوم ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا مقصد بیسر تھا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل جو ہے وہ قائم کرنا یہ بغیر اجتماعیت کے موقع نہیں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے وہ اجتماعیت جو صحابہ کرام پر افراد پر مستمع تھی وہ گرداد سازی وہ افراد سازی کیسے فرمائے یہ وہ میتھوڈالوجی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وہ اساسی منج تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کہ آپ نے اللہ کی آیات ہیں جو تلاوت فرمائے اور جو بھی آیات کی تلاوت کو قبول کرنے والے تھے اللہ کے حکمات کو لہذا ان کی تعلیم تھی اس قرآن کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہے علم حکمت کے موطی احکمات کے ان کو آگا فرمائے یہ وہ کردار سازی ہے جو فرمائی اور محظیم اجتماعی قدود میں آئے جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل کے پنجازمائی کی ہے اور جال حق و داخ باطل کا نقشہ آٹھ ہجری میں سامنے آ گیا اور مکہ جو فتح ہو گیا تو فرمایا کہ انکہ انتر عزیز الحکیم اور بے شک تو ہی غالب ہے اور کمان حکمت والا انشاءاللہ مزید تشریحات کچھ نکال وہ اگلی دفعہ جو تین مقامات پر یہ چار فرمشنز آئیں موڑے ابراہیم علیہ السلام کی ملت مگر وہی جس نے اپنے آپ ہی کو حمات میں ڈال یعنی کوئی بے وقوفی ہوگا کہ جو ملت ابراہیمی زیدہ ہو پہلو تہی برے جائے اور ملت ابراہیمی کیا ہے وہ آگے بیان کیا جائے گا فرما وَلَقَدِ سَفَئِنَاهُ اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں چُن لیا وَإِنَّهُ فِالْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ اور بے شک آخرت میں نیکوکاروں میں سکھو گئے اب یہ ملت ابراہیمی کا تذکرہ آرہا ہے تو ذہن میں آتا ہے سوال کہ یہ ملت ابراہیمی ہے کیا تو فرما اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِم قَالَ اَسْلَمْ تُلْرَبِّ الْعَالَوِينَ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اَسْلِم یعنی لوگوی ترجمہ ہوگا کہ مسلمان ہو جاؤ لیکن ابھی ہم نے سمجھا کہ اَسْلَمَ اَسْلِم مُسْلِم مسلم کے معنی کیا ہوتے ہیں سرنڈر کرنے والا سرِ تسلیم ہم کرنے والا اللہ کے حکم کے سامنے تو جب جب اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اللہ کی حکم کی تعمیل کرو قَالَ اَسْلَمْ تُلِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہر حکم کے سامنے کیا جملہ نکلا انہوں نے فرمایا کہ میں چھوٹا ہوں اپنے آنکھ کو حوالے کرتا ہوں لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہان اور جہان والوں کے رب کے سامنے اللہ تعالیٰ یہ سرِ تسلیم خم کرنے والی جو کیفیت ہے مطلوب مسلم ہونے کے اعتبار صلی اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو نصیب بنوائے وَوَسَبِهَا اِبْرَاہِمُ بَنِهِ وَيَاقُوْ اور اِبْرَاہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یاقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وسیعت بنوائی اور کیا وسیعت ہے اب دیکھیں جیسا انسان کی سوچ ہوتی ہے نا آدمی کی ویسی اس کی اپنے بیٹوں کو وسیعت ہوتی کوئی مادہ پرس انسان کوئی مال و دولت کا حریص انسان جب دنیا سے جارہا ہوگا تو وہ اپنے بیٹوں کو کیا وسیعت کرے گا کہ بیٹا دیکھو یہ میری جو بینک بیلنس ہے اس کو یہاں لگانا اور اس طرح سے سیف رکھنا اور یہ کہ تم آسانے کے ساتھ بات میں کھاپی سکو کہ اس کو ادھر جو ہے انویسٹ کرنا تو ملٹپل ہو جائے گا یہ اس طرح کی وسیعت میں مادہ پرس انسان کی ہوتی لیکن جو خدا پرس ہوگا اس کی وسیعت بھی لوٹ فرمائی یاقوب علیہ السلام تمہارے لئے دین کو چھل لیا یعنی وہ دین جو کے کمپلیٹ کوٹ اوف لائف ہیں مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرمبردار فرمبرداری کی حالت میں تمہاری جو وہ موت آئے اور کیا تم اس پر موجود تھے اس حضر یاقوب الموت کہ جب یاقوب علیہ السلام کی نظہ کی قیفیت تھی موت ان کے قریب تھی اس قال علی بنی کہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ فرمایا ما تعبود انہیں بمبادی کہ اے میرے بیٹوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو یاقوب علیہ السلام کی بیٹوں نے اگر کون سے بیٹے تھے دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ سورہ یوسف میں آتا ان کے یہ بھائی تھے نا سارے یعنی دس بڑے بیٹے تھے یاقوب علیہ السلام کے ایک بیوی سے اور دوسری بیوی سے یہ دو چھوٹے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور بن یامین اور بڑے بھائیوں نے کس طرح سے اپنے یوسف چھوٹے بھائی پر ظلم اور ذاتی کی تھی وہ ہم سورہ یوسف میں پڑھ جان ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے جو بھی باپ دادا ہیں یعنی ابراہیم اور اسماعید اور اسحاق علیہ السلام کے معبود باہر تھی ہم اسی کی عبادت کرنے بار تو اس جملے سے جو بھی سوئی زن پیدا ہوتا ہے قصہ یوسف سے وہ سوئی زن جو ختم اپنی بات وَنَاوْ لَهُ مُسْلِحُون اور ہم اسی اللہ کے فرمہ پردار رہیں تلک امت ان کا خلج بات بڑی اہم کی جا رہی ہے کانٹے کے بات کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئے لَحَا مَا قَسَرْت وَلَكُم مَا قَسَرْتُم اس کے لیے وہ تھا جو اس نے تو یہ جواز نہیں جو انہوں نے کیا وہ خود دیں گے تم وہ کرو جو حق تمہارے سامنے ہے تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا وَلَا تُسْحَلُونَ اَمَّا قَانُوا یَا مَلُو وَتُم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ جو وہ کرتے تھے یعنی اہم بات یہ جس طرح سے مسئل کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ وَتَسْحَلَا کہ جو عمل میں پیچھے رہ گیا اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھا کہ نصب اور پیچھے کے لوگ کیا کرتے رہے اور میں تو عالی نبیوں کے امت میں سے ہوں تو لہذا میں تو بکشا بکشایا ہوں نہیں عمل ہے جو آگے بڑھا اگر عمل نے پیچھے کر دیا تو نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا انہوں نے کہا کہ یہودی اور نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑا قرآن ہے آج مسئلہ کچھ نئی شکل میں آج ہم مسئلہ کی جو بھی آرہ کے مطابق کی مسائلہ بنے ہیں یہ خوخہ ہمارے سر کے داز ہیں ان کی محنت ہے پوری زندگیوں کی لہذا یہ ہے کہ ان کی آرہ کو دین بنا کر ایک دوسرے پر فکر کے فتفے لگانا یہ بہت بڑی ہماکت ہے تو بہرحال یہ ہے کہ دین جو بھی مسلم ہے اور جو بھی اس کی اصل یعنی جڑ اور بنیادیں ہیں وہ سب کے نصیب مسلم ہیں ہاں فروحی معاملات میں کچھ یہ اختلاف کا تنبوہ ہے جو کہ دین نہیں بنانا چاہی اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے یہ تو یہ نصیب بھی کہ تم یہودی نصیب ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ بلکہ ان کو تو یہ کہنا چاہیے اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ ہم تو بلکہ اتبا کرتے ہیں کس کی ملت ابراہیمی کی جو بلکل یقصو تھے اللہ کے ہو جانے والے تھے اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھے اب مسلمانوں کو حقوم دیا جالا ہے کہ یہود اور نصار تو یہ کہتے ہیں کہ تم یہودی نصرانی ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ تم ان کے مقابلے میں یہ کہو تم یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر بھی اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور عصاق اور یاقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی اولاد یاقوب پر اور جو اور جو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے اور بیگر انبیاء کو اور ہم ان انبیاء میں سے کسی ایک درمیان بھی تفریح لے کرتے ہیں یہ خاصہ کس کا ہے یہ اہل ایمان کا ہے اس امت محمدیہ کا ہے ورنہ یہود اور بنی اسرائیل کا وطیرہ وہ ہم پڑھ کر آئے کہ ہم اس مسلمون اور ہم اسی اللہ کے فرمہ بردہ پس اگر وہ ایمان لے آئے کہ جیسے کہ اے مسلمان تم اس پر ایمان لائے تو وہ ہدایت پا جائے اور اگر انہوں نے روح گردانی کی روح پھیر لیا تو بلا شبہ وہ زد میں وہ ہٹ دھرمی پر جب وہ بہتر آئے فَسَيَتْفِيكَ هُم اللَّهُ پس انقریب ان کے مقابلے میں اے نبی اللہ آپ کے لئے کافی ہو جائے یہ تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کی آمل یہ آیات بھی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ وطال خلیفہ سوم جب ان کی شہادت کا معاملہ ہوا تو ان کے خون کے چھیٹے یعنی جب یہ شہادت ہوئی تو اس وقت بھی یہ حضرت عثمان رضی اللہ وطال قرآن کی تلاوت فرمار رہے تھے اور آپ کے خون کے چھیٹے انہی الفاظ پر ہیں جو پڑے ہیں فَسَيَتْفِيكَ اَن قریب اے اللہ کے رسول آپ کے لئے اللہ تعالی ان کے مقابلے میں آپ کے لئے کافی ہو جائے وَحُوَ سَنْنِ وَحُوَ سُننے بالا اور زادنے بالا ہے سِوغَتْ اللَّه الفاظ معذوف ہے اخترنا یعنی ہم نے اختیار کیا اللہ کا رہا سِوغَ رنگ وہ کہتے ہیں سِوغَتْ اللہ اللہ کا یعنی مطلب کیا ہے کہ عیسائیت میں جب بچے کی پیدائی سُوغی ہے تو بچسمہ دیا جاتا ہے رہی پانی سے نلایا جاتا یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم تو یوں کہو ہم نے اختیار کیا اللہ کا رنگ یعنی اللہ نے ہمارے لئے دین اسلام میں ہم دین اسلام کے رنگ میں ہم اور کس کا اچھا ہے رن اللہ سے وَنَهُ لَهُ عابرون اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں پرے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے وہ اللہ حال کہ ہوئی ہے جو ہمارا بھی رب ہے اور ہم خالص اسی کے اب یہاں ذرا نوٹ فرمائے گا آیت نمبر 136 میں الفاظ آئے کہ وَنَهُ لَهُ مُسْلِمُون ہم تیرے ہی فرما بردار آیت نمبر 138 میں پیچھے آپ دیکھیں الفاظ آئے تھے وَنَهُ لَهُ عَابِهُون ہم تیرے ہی عبادت کرنے والے اب یہاں آیت 149 کا الفاظ آئے کہ وَنَهُ لَهُ مُخْلِصُون ہم تیرے ہی یعنی تیرے لیے جو ہے وہ خالص اپنے آپ کو کرنے والے مطلب کیا ہے کہ جو اسلام ہے مسلمان ہونا اللہ کی فرما برداری ہے اسی طرح سے اللہ کی جو بھی عبادت ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ وَمَطْلُون وَنَهُ لَهُ مسلمون وَنَهُ لَهُ عَابِدُون وَنَهُ لَهُ مُخْلِصُون فرمایا کہ ام تقولون اور کیا تم یہ کہتے ہو کہ اِنَّا عِبْرَاہِيم وَإِسْمَائِل وَإِسْحَاق وَيَاقُوب وَالْأَصْبَاتَ قَانُ غُدَرُون نَسْحَارَ کہ بے سک عِبْرَاہِيم اور اسمائل اور اسحاق اور یاقوب اور اولاد یاقوب علیہ السلام وہ یهودی تھے یا نصرانی تھے قُل اے نبی آدم سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم اَنتُم عَلَمُ وَمِ اللَّهِ کیا تم زیادہ جاننے مال میں ہو یا اللہ زیادہ جانتا یعنی غور فرمائیے کہ یہ یهود و نصارہ کہتے تھے جس طرح سے پہلے بات آئے کہ یهودی نصرانی ہو جاؤ تو فلا پا جاؤ گی آج ہمارے بھی کچھ کلمات اس طرح سے مکتب فکر اس کو جو ہے وہ درجی دی کر اور دوسرے کو بالکل نکلیٹ کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی ظلم سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے تو اللہ زیادہ جانتے ہیں تم زیادہ جانتے ہیں وَمَنَاسْلَهُ مِمَّنْ قَتَمَ شَحَادَةً اِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ اور کون دین ہے جو کہ مختص کیا پر برداری کا حکم سب کو دیا لیکن یہ ہے کہ یہ مسلح کی بنیاد پر ایک گزرے پر کفر کے فتوے یہ اصل میں وہ دین نہیں فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ وَمَا أَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو تِلْكَ اُمَّتُ قَدْ حَلَت آخر میں وہی بات دوبارہ سے تقرار کے ساتھ کہی جاری ہے کہ بھئے دیکھو یہ قومت تھی اس نے اپنے عمال کیے وہ عمال کر کے گزر چکی لَهَا مَا قَسَبَت تو لہذا جو اس نے کیا جو اس نے کمائے وہ اس کے لیے وہ اس سے پوچھا جائے گا وَلَا تُمْ مَا قَسَبْتُ اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا کہ جو تم کماؤں تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا وَلَا تُسْعَلُونَ اَمَّا قَانُوْ یَعْمَلُونَ سَيَقُولُ سُفَحَاؤُ مِنَ النَّاس اب تحویل قبلہ کا موضوع ہے جو کہ شروع بھرا ہے دوسرے پادے میں فرمایا کہ کچھ بے وقوف کہیں گے کہ مَا وَلَّا هُمْ عَنْ قِبلَتِهِمُ الَّتِقَانُ عَلَيْهَا کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا کہ جس پر پہلے مسلمان تھے ذرا سر پسپنزر اپنے زہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ جب مائگریشن ہوئی مکہ ٹو مدینہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں آکر سولہ سترہ مہینے اللہ کے حکم سے وحیع خفی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو حکم ملا کہ خانہ کعبہ بھی بجائے بیت المقدس یا بیت المقدس کو اپنا قبلہ ملائی یہ سولہ سترہ مہینے یہ حکم ملا اور یہ ذرا دراصل حکمت کیا تھی کہ آزمائش کرنا خاص طور پر صحابہ کرام کی جزبان اللہ ازمائین کہ وہ خانہ کعبہ کی محبت کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے کے لئے اب اللہ کا حکم تھا کہ خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کے طرح روح کیا جائے اس کو قبلہ بنایا جائے جو روح کرے گا اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا اپنی جو بھی محبت ہیں اس کو اللہ کی محبت پر قربان کرے گا تو یہ حکمت تھی تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب کچھ بے حکم اٹھیں گے اور کہیں گے کہ میں یہ کس جیز نے مسلمانوں کو پہلے قبلے سے جو پھر دیا یعنی اب پھر حکم جب سولہ سترہ مہینے ہوا بیت المقدس کی طرف اور بیت المقدس کو یہ ہوگیوں نے بھی اپنا قبلہ کے بنایا رہا تھا اب سولہ سترہ مہینے کے بعد جب دوبارہ سے خانہ کعبہ کی طرف روح کیا گیا اہل ایمان کا تو لہذا اب یہ کیوں مل گیا یہ ہوگیوں کو فتنہ کھڑا کرنے کا پروپیگنڈا کرنے کا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو بیت المقدس کی طرف وہ کر کے نماز پڑھ کے اللہ کو پیارے ہو گئے کہ کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئے تو اس طرح کا فتنہ تھا پروپیگنڈا جو یہود نے کھڑا گیا تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف رحمائی کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہوگو کھڑے ہو کے کہیں گے کہ بھئی یہ کس نے مسلمانوں کی قبلے سے جو وہ پھیر دیا اللہ تکانو علیہ وہ قبلہ کے جس پر وہ تھے قل للہ المشرق والمغرب اے نبی آپ اسے فرمائیے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لئے ہیں اللہ کسی سمت میں مغید نہیں یہ قبلے کا جو تعیون ہے یہ تو ایک سمبل ہے قبلہ نمہ قبلے کو اہل نظر قبلہ نمہ کہتے ہیں پہلازہ نہ یہ ہمارا مسجود ہے یا نہ ہمارا معبود ہے پہلازہ اللہ تو ہے ہر سمت میں چاہے مشرق کو چاہے مغرب یا حدیمہ یا شاہ کو علیہ سرات مستقیم اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالی ہمیں بھی سرات مستقیم کیلئے چل لیں اب اس کے بعد یہ آیت نمبر 243 ہے اور دینی فرائز کا جامع تصور کہ جو سورہ بکرہ کی آیت نمبر 21 میں میں نے آپ کو تعاون کر آیا تھا دو کتابوں کا دینی فرائز کا جامع تصور یا مدال بات دین ڈاکٹر ایسار مطلعہ علیہ کی قرآن مجید اپنے ماننے والوں سے کچھ فرائز ہیں جس کا تقاضہ کرتا اور فرائز کے حوالے سے ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے ایک نفل ہوتا ہے ایک فرض ہوتا ہے نفل وہ کام ہے جس کو کیا جائے بڑا عجل ہے لیکن اگر نہ کیا جائے تو بھی بنا نہیں فرض کیا ہے کہ اگر کیا جائے تو بڑا عجل ہے نہ کیا جائے تو پکڑ دیں باز برز ہے لہذا یہ ہے کہ اب یہ وہ فرائز ہیں جو اللہ تعالیٰ آیت کرتا ہے پہلا فریضہ ہم آیت نمبر 21 میں پڑھائے عملو ربکو خود اللہ کا بندہ بنو اللہ کی غلامی اس کی محبت کے ساتھ اپنی ذات دوسرا فریضہ اب یہاں پر آ رہا ہے اور وہ ہے دعوت تبلیغ اس کے لئے بڑی اہم جامع اسطلح ہے شہادت الناس یہ دین جو امانت ہے ہمارے پاس اللہ کے رسول کی ختم نبوت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت تک اب یہ اس امت کو یہ دین ہے جو انسانیت تک پہنچانا ہے اپنی اپنی صلاحیت تک پہنچ فریضہ فرمایا جا رہا ہے وَقَذَلِكَ جَا اللَّهُ عُمَّتَهُ وَسَتَا اور اسی طرح سے اب اے مسلمانوں ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا یعنی جیسے پہلے امت کا درجہ دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو انہوں نے نافرمانیاں کی اور وہ امت کے درجہ سے معصوم کر دیئے گئے اب یہ امت کا تاز تمہارے اوپر رکھا جا رہا ہے اب تم لنک ہو پوری انسانیت اور اللہ کے درمیان اللہ سے جو بھی رسول کے ذریعے سے حکمات ان تک پہنچے ہیں دیم اب یہ پوری انسانیت کے طرف تمہارے ذریعے سے منتقل ہونا ہے یہ ہے اصل میں یہ ذمہ داری فرمایا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ الْعَدْنَاسِ کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ گواہی حجت قائم کر دو وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَةِ اور قیامت کے دن یہ رسول تم پر جو ہے وہ گواہ ہو جائے یہ ہے اصل میں وہ شہادت ار اناس اور یہ گواہی اللہ کے رسول نے دنیا میں کیسے قائم کی ذانیت پر اپنے قول اور فیل کے ذریعے سے یہی آج ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ یہ دینی ذمہ داری ہمیں آدھا کرنے کی توفیق دار فرمایا فرض کے درجے پر یہ قرآن کہہ کمات سنت رسول صلو اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ یہ پورا دین کا ایک پیکج ہے خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے قول اور فیل سے دوسروں کے اوپر بھی حجت امام کرنی تاکہ روز قیامت اللہ کے حضور کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تیرے حقامات کیا ہیں لہذا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے پوری انسانیت تک پہنچانا اللہ تعالیٰ یہ شہادت اور ناس کی ذمہ داری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمایا فرمایا اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ کے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے یعنی بیت المقدس لیکن اس کی حکمت کیا تھی یہ سولہ سترہ مہینے اس دو قبلہ بنانے کی کہ تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے کہ جن کو اللہ نے حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف اور رو کرنے کا تو کون رسول کی پیروی کرنے والا ہے اور کون ہے کہ جو میند کھل وہ علاقے گئے اپنے ایڑیوں کے بل جب وہ پھر جاتا ہے یہ اظہار تھا کہ جو اللہ کو کرنا مقصود تھا وہیں کانندہ کبیرتا اور بلا شکا یہ ایک بڑی بھاری بات تھی ایک بڑا کڑا امتحان تا صحابہ کرام کا رضوان الحجمائین کیونکہ انہیں بڑی شدید محبت تھی خان کعبہ سے مگر انہوں پر کوئی بھاری نہ تھا کہ جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت دی انہیں ثابت قدم رکھا اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرتے یا ایمان سے مراد کیا ہے نماز کیونکہ نماز ایمان کا لازمی شرد ہے جیسے کوئی ایمان قبول کرتا ہے پہلا تقاضی اس سے نماز جا کیلہذا جب انہوں نے اعتراض کیا یہودیوں نے کہ ان کی نماز ہوگا کیا ہوگا جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نمازیں پڑھی تھی کیا وہ ضائع ہوگئیں تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ اور بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا صفیق ہے بڑا رحم کرنے والا ہے قَضْ مَرَا تَقَلُّ بَوَجْحِكَ فِي السَّمَا اور ہم دیکھتے ہیں نبی آپ کا بار بار آسمان کی طرف رکھ کرنا اور پھیرنا اپنے آپ یعنی اللہ کے رسول کی بڑی شنید خواہش نہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور دوبارہ قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے یہ محبت کا اظہار تھا بیت اللہ سے اللہ کے رسول کا فَلَنُوَلِّيَنَّقَ قِبْلَةً تَرْضَاحَ اور نبی ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف جدھ پھیر دیں گے کہ جسے آپ پسند کرتے ہیں فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَزْجِدِ الْحَرَامِ پس آپ اب اپنا روح پھیل لیجئے خانہ کعبہ کی طرف وَحِی بُمَا كُنْتُمْ پہلے تو حکم تھا اللہ کے رسول کیلئے دوبارہ سے تیمیل قبلہ کے حوالے سے اب تمام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو فَوَلُّوُ جُوْحَكُمْ شَطْرَ پھیل لیا کرو اپنے موہوں کو اس قبلے کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابِ اور بلا شبہ جو اہلِ کتاب ہیں لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِرَبِّمْ وہ ضبور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے قبلے اول شروع سے جو اہل مسلمانوں کے لئے بلکہ انسانیت کے لئے وہ خانہ کعبہ رہا ہے یعنی جس طرح سے شاید نے کہا کہ دنیا کے من قدو میں پہلا وہ گھر خدا کر ہم پاسوا ہیں وہ اس کے وہ پاسوا ہمارا وہ کون سا گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے وَمَلَّهُمْ بِغَافِلِنَ مَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے باخبر نہیں ہے کہ جو کہ تم عمل کرتے ہو یعنی اس سے غافل نہیں کہ جو کہ تم عمل کرتے ہو فرمایا کہ وَلَيْنَا تَيْتَ اللَّذِينَ حُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آیا اور اگر ہے نبی آپ لائیں اہلِ کتاب کے پاس تمام ہی نشانیاں مَا تَمِعُوا قِبْلَتَ تو پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیر بھی جو ہے وہ نہیں کریں لہٰذا یہ ہے کہ یہ کھول کر چھٹا بٹا ہے کہ جو یہود و نصارہ کا اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ اپنی زد میں مہارے رہیں گے وَمَا أَنْتَ بِتَابِنْ قِبْلَتَهُمْ اور نہ آپ ان کی قبلے کی پیر بھی کرنے والے ہیں وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِنْ قِبْلَتَ بَعْد اور آگے کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی بھی قبلے کی پیر بھی نہیں کرتا یہود کہتے ہیں کہ عیسائی ہمارے سامنے کسی دلیل پر نہیں عیسائی کہتے ہیں کہ یہود ہمارے سامنے کسی دلیل پر نہیں وَلَيْنِ تَبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ اور اگر اے نبی آپ نے ان کی قواہشات کی پیر بھی کی بل فرض بل فرض مِنْ بَعْدِ مَا جَهَاكَ مِنَ الْعِرْمِ اس کے بعد کہ آپ کے پاس وہ علم آ چکا اِنَّكَ اِذَلَّ مِنَ الْظُوَالِمِينَ تو بے شک اے نبی آپ پھر عدل نہ کرتے مالوں میں سے ہو جائیں تو یہ تو اصل میں کان کھولے گئے میرے اور آپ کے تو وہ اے نبی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی سو بچوں میں بھی اگر کسی کا بیٹا موجود ہے تو باب اسے لازمان جب وہ پہچان لیتا ہے یہ یعود اس طرح سے آپ کو پہچانتے ہیں آپ کی نشانی ان کی کتابوں میں موجود ہیں فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقَ مِنْهُمْ لَيَقْتُمُونَ الْحَقِّ اور بے شکر ان میں سے ایک گروہ ہے جو کہ حق کو چھپاتا ہے کتمانے حق کرتا ہے وَهُمْ يَعْلَى مُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں جانتے بوچھتے حق کو چھپاتا ہے یہ یہودی سردار کی سابزادی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بات میں ایمان لائی فلادہ اپنے زمانہ جہالیت کے ایک واقعہ جو ہے وہ سناتی ہیں بات میں کہ میرے والد اور چچا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مل کر آئے یہودی تھے فلادہ یہ ہے کہ مل کر آنے کے بعد میں پردے کے پیچھے سے ان کی گفتو گفت ہو رہی تھے فلادہ چچا نے والد سے پوچھا کہ کیا نبی کو آپ حق مانتے ہیں جو جن سے ہم مل کر آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہ ہم بالکل حق پر مکنی وہی ساری نشانی ہے جو ہماری کتاب میں موجود ہے تو کیا ہاں چچا نے والد سے کہ کیا آپ ان کو مانیں گے ان کی ارتبعہ کریں گے تو والد نے کہا حضرت سفیہ کے کہ میں اب ڈٹ کر ان کی مخاطفت کروں یہ وہ زدہ زدہ والی کیفیتی حسد تھی یہود کے اندر کہ مانتے جانتے بوچھتے جو انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے فرمایا لَيَقْتُمُونَ الْحَقْ وہ حق تو چھپاتا ہے مَحُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں الْحَقُ مِنْ رَبِّكْ حق تو ہے نبی آپ کے رب کی طرف سے فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِيمِ اور پس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے باغوں میں سے آج کی نسیز کا آخر رکو ہے بہت ہی اہم آیت آگے آ رہی ہے مقابلے کا اصل میدان یہ کومپیٹیشن کا جذبہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے لیکن یہ کومپیٹیشن کا جذبہ لگ رہا ہے بینک بیلنس میں گاڑیوں کے حصول میں اور شہرت افتدال کے حصول میں حالانکہ مقابلے کا اصل میدان وہ اللہ تعالیٰ جو ٹکلئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے فرمایا وَلِكُلْ لِمْوِجْہَا ہر ایک کا ایک سمت ہے اس کا ایک روح حیات ہے ہوا مولیہا جس کی طرف وہ روح کرنے والا ہے اور آگے پڑھنے والا ہے لیکن اے مسلمانوں تمہارا جو مقابلہ ہونا ہے مقابلے کا اصل میدان وہ کیا ہے فَسْتَبِكُلْ خَيْرَا تو نیکیوں میں ایک دوسرے کو کومپیٹ کرو ایک دوسرے کا مقابلہ کرو ایک دوسرے سے آگے نکلے اَيْنَمَا تَكُونُوا يَعْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِعَا جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم سب کو اکھٹا کر لے گا جمع کر لے گا اِنَّ اللَّهَ لَقُلِ شَهِدْ مَدِير وَبِيشَكْ اللَّهَ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وَمِنْ حَيْسُ حَرَسْتَا فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام اور جہاں سے اے نبی آپ نکلیں پس اپنا اب روح کر لے مذہبِ حرام کی طرف وَإِنَّهُ لَلْحَقُمِ رَبِّكُ اور بے شک آپ کے رب کے طرف سے یہی جو وہ حق ہے کہ قبلہ شروع سے جو وہ اخذانیت کے لیے وہ عبادت کا گھر اللہ نے خانِ کعبہ کو بنائے وَمَنْ اللَّهُ لَقَالِ نَمَّا تَعْمَنُونَ اور اللہ اس سے بے خبر نہیں کہ جو کہ تُو کرتے ہو وَمِنْ حَيْسُ الْغَرَسْتَا بار بار تقرار کی جا رہی ہے اے وَمِنْ حَيْسُ الْغَرَسْتَا اے نبی جہاں کہیں سے آپ نکلیں فَوَلِّ وَجْحَقَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو اپنا روح مسجدِ حرام کی طرف کر لیں وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو فَوَلُّ وُجُوحَكُمْ شَطْرَ سو کر لو اپنے روح کو اسی خانِ کعبہ کی طرف لِعَلَّا يَقُونَ لِنَّاسِ عَلَيْكُمْ غُجَة کہ تاکہ لوگوں کے لئے تم پر کوئی دلیل جو باقی نہ رہی ہے اِلَّا لَذِينَ الظَّلَمُ مِنْهُمْ ہاں سوائے ان کے جو کہ عدل نہ کرنے والے ہیں جو بھی ظالم ہیں وہ تو زد میں اپنے اڑے رہیں فَلَا تَقْشَوْهُمْ بس تم ان سے نہ ڈروا وَقْشَوْنِي اور مجھ ہی سِتَرْو وَلِعُتِمْ مَنِعْمَتِ عَلَيْكُمْ کہ تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کروں وَلْعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤں اب وہ جو شروع میں عبراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی پوری امت کے لئے کہ ایک رسول جو ہے وہ برپا فرما کہ جو چار فرمشنس اللہ کے رسول کے وہ آئے تھے اب وہ دعا خلیل اس کی تکمیل ہے جو اب یہاں پر آ رہی عبراہیم علیہ السلام کی دعا وہ قبول کی جا رہی فرمایا کہ اور جیسا کہ ہم نے تم ہی میں ایک رسول ہے جو تم ہی میں سے بھیجا وَلْعَلْ لِكُمْ آیَاتِنَا وہ کیا کرتے ہیں تو پر اللہ کی آیات ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں وَيُزَكِّيْكُمْ اور وہ تمہارا اسی قرآن کے ذریعے سے تذکیہ فرماتے ہیں وَيُعَلْ لِكُمْ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ اور اسی قرآن کے جو بھی احکمات ہیں اس کی تعلیم تمہیں دیتے ہیں اس کے اندر جو علم و حکمت کے موطی ہیں اس سے تمہیں آگا کرتے ہیں وَيُعَلْ لِكُمْ مَعْلَمْ تَقُونُ وَالْحِكْمَةِمْ اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے فَسْقُرُونِ اَتْقُرُكُمْ سو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ بات پہلے بھی ہم نے سمجھی اللہ اور بندے کا تعلق وہ دو طرفہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا وَشْقُرُوا لِكُمْ اور تم میرا شکر بجلاؤ وَلَا تَقْفُرُون اور کفرانِ نعمت نہ کرو میری ناشکری من کرو اللہ تعالی ہمیں واقعیتاً اپنی نعمتوں پر شکر بزاری کی روش اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس دخامت کے ساتھ اس محفل میں قرآن کے ساتھ ہمیں مجھسلک رہنے کی توفیق نصیب فرمائے وَآخرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاں